نومنت کے وزیر خارجہ شام عمود قریشی اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد دفتر خارجہ پہنچ گئے جہاں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر موڈی کی طرف سے کل خط ملا ہے جس میں انہوں نے عمران خان کو مبارک بات دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مذاکرات کی دعوت بھی دی ہے ہندوستان کے وزیر اعظم کا کل خط آیا ہے جس خط میں انہوں نے عمران خان صاحب کو مبارک بات پیش کی ہے اور انہوں نے جو میں بات کر رہا تھا انہوں نے گفت و شنید کے راستے کا آغاز کا پیغام دیا ہے شام عمود قریشی نے بھارت کی وزیر خارجہ کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اختلافات کی بنیادی وجہ مسئلہ کشمیر ہے دونوں ممالک ہمسائے اور ایٹمی قوت ہیں بھارت سے تسلچل کے ساتھ ڈائلاغ کی ضرورت ہے وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں کو ہی ایک دوسرے کی ضرورت ہے اور جلد از جلد افغانستان وزیر خارجہ سے رابطہ کر کے دورہ کرنے کی خواہش رکھتا ہوں اور اچھے تعلقات اور دوستی کا پیغام بھی لے جانا چاہتا ہوں اور مستقبل میں مزید کچھ ملکوں سے رابطے بھی کیے جائیں گے وزیر خارجہ نے حضب اقتلاف کو مشاورت کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ ہنارو بانی خر اور خواجہ آصف سے بھی مشاورت کروں گا اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کی سمت درست کی جائے گی شام احمود قریشی کا کہنا ہے کہ مسئلے بہت ہیں اور پیچیدہ ہیں ہو سکتا ہے کہ فوری حل نہ ہو لیکن اپنی سوچ اور ارادوں سے نظام کو بہتر بنانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا عروج خالد 25 نیوز اسلام آباد